کانگریس نے باچہ خان کو کیوں تنہا چھوڑا سافی اور مصنف سجاد اذر لکھتے ہیں کہ خان عبدالغفار خان اگر ایک تاریخی غلطی نہ کرتے تو شاید لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے لیے اتنی جلد اپنا مشن مکمل نہ کر پاتے اور صوبہ سرد ایک ایسے تنادے کی شکل اختیار کر جاتا جس کے ہوتے ہوئے شاید تاج برطانیہ کا دور ریاستی نظریہ دھڑام سے گر جاتا اگر سردگو آزاد ریاست کی حیثیت ملتی تو ہندوستان کی 580 سے زائد ریاستوں اور راجواروں میں سے کئی بڑی ریاستوں کو بھی یہ اپشن مل جاتا جس سے ہندوستان کی حیثیت بلکان کی چھوٹی چھوٹی ریاست میں ریسی ہوتی نرندر سنگھ سریلا جو 1948 سے 1950 تک بھارت کی وزارت خارجہ میں آئے مہدوں پر تینات رہے اور کئی کتابیں لکھیں ان کی ایک کتاب The Untold Story of Indian Partition 2005 میں چھپی تھی جس میں انہوں نے تقسیم سے متعلق کئی تاریخ یا قائق واشگاف کیے کتاب کی صفحہ 299 پر وہ لکھتے ہیں 3 جون 1947 ہندوستان سے برطانوی انخلاص سے صرف دو دن پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن وزیراعظم ایٹلی سے آخری دایات لے کر دلی پہنچتے ہیں ان کا سب سے بڑا درد سر یہ ہے کہ صوبہ سرد کا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تقسیم کا عمل آگے نہیں چلے گا دوسری طرف گاندی 24 مئی کو ہندوستان کے مشرقی علاقوں میں ہونے والے فسادات سے واپس آگ کر مسلسل تقسیم کے خلاف بول رہے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کے منصوبے کا اعلان کرنے سے صرف ایک روز پہلے یعنی دو جون کو گاندی سے ملاقات کی لارڈ ماؤنٹ بیٹن لکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے گاندی کو اندر آتے دیکھا تو انہوں نے ہونٹو پیر انگلی رکھی ہوئی تھی جس کا مطلب ہے کہ آج انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھ کر مجھے سکون ہوا انہوں نے کاغذ پر لکھا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں آج بول نہیں سکتا تام مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے بولنے پر مجبور نہیں کریں گے انہوں نے دوسری چٹ پر لکھا کہ عبدالغفار خان نے مجھے کہا ہے کہ آپ گورنر سرد سر اولف کیرو کو برخواست کر دیں مجھے نہیں معلوم کہ خان صحیح کہہ رہا ہے یا غلط تام وہ ایک سچا آدمی ہے آپ جتنی جلدی یہ کر دیں اتنا بہتر ہے ماؤنٹ بیٹن نے لندن جابنے سے پہلے نیرو کو اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ سرد کا معاملہ تمام حل طلب معاملات حل کرنے کے بعد آخر میں دیکھا جائے گا حالانکہ کانگریس کا یہ مطالبہ تھا کہ سرد میں ریفرینڈم کا اعلان تین جون سے پہلے کیا جائے گا تام لارڈ ماؤنٹ بیٹن ابھی لندن میں تھے کہ عبدالغفار خان نے پتھانوں کے ایک قومی صوبے کی بجائے ایک آزاد ریاست پختونستان کا مطالبہ شروع کر دیا مسلم لیگ کا مواقف تھا کہ عبدالغفار خان ہندو لیڈروں کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ اسے فقیر ایپی جیسے قبائلی رہنماؤں کی حمایت بھی مل سکے اس لیے جیسے ہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن دلی پہنچے تو کانگریس کے رہنماؤں نے مطالبہ پیش کر دیا کہ سرد کے ریفرینڈم میں پاکستان اور انڈیا میں شمعیت کے ساتھ ساتھ ایک تیسری ترجیح آزادی کی بھی رکھی جائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تین جون کا منصوبہ اعلان کرنے سے پہلے نہرو سے ملاقات کی اور کہا کہ مسلم لیگ اسے کسی صورت قبول نہیں کرے گی اور اگر ایسا مان لیا جائے تو یہ پولیسی نہرو ہیگ کی درخواست پر اختیار کی گئی کہ کسی ریاست کو تیسر آپشن نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ ہندوستان کو بلکان نہیں بنانا چاہتے علاقہ بنگال سمیت کئی ریاستوں یہ مطالبہ کر رہی تھیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کو قائل کرنے کے لیے مزید دو کارٹ کھیلے پہلا یہ کہ گورنر سرد کو برخواست کر دیا جائے گا اور دوسرا یہ کہ وہ ہندوستان کی ریاستوں کے بھارت میں اتغام کے سلسلے میں مددگار ہوں گے یہ دوسرا نکتہ اتنا متاثر کن تھا کہ نہرو نے وی پی مینن کو سردار پٹیل کے پاس بھیج کر اس کی اہمیت بتائی نہرو نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو قائل کیا کہ ماؤنٹ بیٹن کو برطانوی کابینہ نے اختیار ہی نہیں دیا یہ تیسرا اپشن شامل کیا جائے اور اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ مصطافی ہو جائیں گے جس کے بعد داریخ کے نازک ترین لمحات میں ہم اپنا اہم حمایتی اور دوست ہو دیں گے اس لئے ہمیں تقسیم ہند کے منصوبے کے اعلان سے پہلے ڈاکٹر خان صاحب کو منانا ہوگا لارڈ ماؤنٹ بیٹن پانچ جون 1947 کو ڈاکٹر خان سے ملے اور کہا کہ وہ آزادی کے اپشن پر کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کانگریسی کا مطالبہ تھا کہ اندوستان کو بلکان کی ریاستوں کی طرح تقسیم نہ کیا جائے جو صوبہ تیس لاکھ لوگوں پر مشتمل ہوا اسے ایک مرکز یعنی پاکستان کسی صورت نظرانداز نہیں کرے گا آپ تنہا نہیں ہوں گے ریفرینڈم میری اور فوج کی نگرانی میں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرد بھارت میں شامل ہو تو ایسا ریفرینڈم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے روکرن خان صاحب نے کوئی جواب نہیں دی اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے حمایتوں سے کہیں گے کہ ریفرینڈم میں ان کی پارٹی کو وارڈ دینے کا مطلب پختونستان کو وارڈ دینے کی ہی مترادی فوگا مگر یہ بیل بی منڈین نہ چڑھ سکی کیونکہ سردی گاندی عبدالغفار خان نے ریفرینڈم کا بائیکارٹ کر دیا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ریفرینڈم کی شفافیت پر انہیں یقین نہیں تھا اور دوسرا انہیں خشہ تھا کہ اس صورت میں پتھانوں کا اپس میں فساد ہو جائے گا اور گاندی کا پیروکار ہونے کے ناتے وہ خون خرابے سے اجتناب چاہتے تھے چنانچہ ریفرینڈم میں خان عبدالغفار خان کے ماننے والوں نے کوئی مداخلت نہیں کی لارڈ مونڈ بیٹنن نے وعدے کے مطابق گورنر کو تبدیل کر دیا اور ان کی جگہ گورنر رابرٹ لوگ ہٹ کو گورنر تینات کر دیا یا کانگریس نے اپنے وارڈوں سے ریفرینڈم میں سنا لینے کی ادائی تھی جب بھی جولائی کو ریفرینڈم کی نتائج آئے تو ان کے مطابق ریجسٹرڈ وارڈو میں سے دو لاکھ انانوے ہزار دو سو چورتالیس نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا یعنی پول کیے وارڈو میں سے تقریباً نانوے فیصد نے پاکستان میں شمولیت کی حق میں وارڈ دیا دوسری جانب خان عبدالغفار خان کا کہنا تھا کہ تمام ریجسٹرڈ وارڈو میں سے یہ شرعہ 51.49 فیصد بنتی ہے اور اگر وہ بائیکارٹ نہ کرتے تو صوبہ سرد انڈیا کا حصہ ہوتا گورنر لاکھ بٹن نے بھی ماؤنٹ بیٹن کو ریفرینڈم سے پہلے جو ریپورٹ بھیجے اس میں بھی لکھا کہ قبائلی رہنوابی ریفرینڈم پر تقسیم کا شکار ہیں خیبر ایجنسی کے افریدی قبائل مسلم لی کے ساتھ ہے جبکہ کئی قبائل ابھی بھی ڈاکٹر خان صاحب کے ساتھ ہے نیشنل یونیورسٹی آف موڈرن لینگو جز میں پاکستان سٹیڈکز ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر وکار شاہ نے اس موضوع پر کئی کتابیں اور تحقیقی مقالے لکھی ہیں انہوں نے انڈیپنیٹ ارزو سے گفتگوب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے اس لیے اس وقت کے صوبہ سرد میں ریفرینڈم کو دسلیم کر لیا تھا کیونکہ اگر وہ یہاں ڈاکٹر خان صاحب کا ساتھ دیتے تو انہیں مغربی بنگال سے آدھونے پڑتے کیونکہ اس وقت متحدہ بنگال کے وزیر اعلیٰ اوفین شہید سروردی کانگریس بنگال کے سربراہ شنکر راؤ اور سباز چندر بوس کے بھائی سج چندر بوس سمیت بنگال کے تین اہم رہنما بنگال کے تقسیم کے خلاف تھے اس لیے جوائر لال نہروں نے مغربی بنگال اور طلقتہ لینے کے لیے سرد میں ریفرینڈم کو تسلیم کر لیا علاقے انڈیا نے ایکٹ 1935 جسے بعد میں انڈیپنڈنٹس ایکٹ کا نام دیا گیا تھا اس کے تحت جب 1946 کے الیکشن ہوئے تو اس میں دو آپشن ہی تھے یعنی پاکستان یا ہندوستان اس پر کانگریس نے پچاس میں سے 31 نشستیں جیت لی تھی جبکہ جمعیت علماء ہند کے دو عراقینے بھی کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی تھی مسلم لیگ کے حصے میں سترہ نشستیں آئیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ سرد کا فیصلہ ہندوستان کے حق میں تھا لیکن بعد میں جب مسلم لیگ نے ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کے خلاف مظاہرے شروع کی اور سیویل نافرمانی کی تحریک شروع کی تو لارڈ مونڈ بیٹر نے سرد میں آ کر کہا کہ اب زمینی حقائق مختلف ہو چکے اس لئے سرد کے مستقبل کا فیصلہ صوبائی سملی نہیں بلکہ ریفرینڈم سے ہوگا باجہ خان اس ریفرینڈم کا بائیک آٹ کر دیا کیونکہ یہ انڈیپننس ایکٹ کی خلاف ورزی تھی ان کا خیال تھا کہ کانگریس ان کے ساتھ کھڑی ہوگی لیکن نہروں نے سرد کے بجائے مغربی منگال پر اقتفا کر لیا پھر تاج برطانیہ بھی کانگریس کے دباؤ پر ہندوستان میں بلکن آئیزیشن کے خلاف تھی اس لئے سرد میں مسلمانوں کی اکثریت بھی تھی جغرافیہ آئی طور پر بھی پاکستان کے ساتھ تھا اس لئے سرد کو پاکستان کے ساتھ رکھا گیا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں